روبینا ڈلیک اور ابھینا شکلا فینز صاف دھان بس صاف دھان کیونکہ ہونے والا ہے ایک ایسا وار ایکچلی وار شروع بھی ہو چکا ہے کہ دونوں کو الٹ کرنا میں راہو پوچ سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں بگ باوس بولے تو فیفا فوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹر لیجئے بیل آئیکن کو زل پریس کیجئے اس وقت کی سب سے بڑی خبر بتانا چاہتا ہوں دوستو میں ایسی خبر کی روبینا ڈلیک اوفیشل ایف سی نے یہ بات ڈالی ہے کی کچھ کچھ ایسے شوشل ایلیمنٹ انٹی شوشل ایلیمنٹ ہے جو کی ارساماجک تتو کہہ سکتے ہیں جو کی روبینا اور ابھیناف کے بیچ میں ان کے فینڈم کے بیچ میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے پرتی جو ہے ہیٹریٹ فیلا رہے ہیں انہی کی ہی آئی ڈی بنا کر آپس میں ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو تو روبیہولک کے لیے اٹینشن جاری کیا ہے اور ابھیناف شکلا آرمی کے لیے بھی کی رائیول فینڈم is creating fake accounts of روبینا اور ابھیناف فینڈم and spreading hate against each other be careful with this trap do not engage yourself in this فینڈم war we are here for روبینا ڈلیک and we have to to remain positive like her تو دوستو یہ بہت بڑا ایک روبیہولک کا ایک بہت بڑا افسی ہے تو انہوں نے ہی یہ شوشل میڈیا پہ ڈالا ہے کہ اس طریقے سے ابھینا برسے روبینا اب یہ چلا رہے ہیں کیونکہ دوسری فینڈم کو تو آلریڈی پچھار چکی ہے روبینا تو اب ہزبنڈ وائف کے بیچ میں جو ہیں آگ لگانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے اور ان کے فینڈم کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو اس میں بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے آپ نے اتنا سنگھرش کیا ہے جس کے لیے آپ نے اتنے زیادہ پاپڑ بیلے ہیں پانچ پانچ ملین تک پہنچایا ہے اس کا ساتھ اتنی آسانی سے اگر آپ چھوڑیں گے تو کہاں کی سمجھداری ہوگی یہ دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گا کہ کیا آپ اس جال میں فسیں گے یا پھر آپ جو ہے اپنے فیورٹ کنٹینڈر کو ایک دم سے الگ لیول پہ لے کر جائیں گے میں تو بس یہیں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سوچ سمجھ کے سارا فیصلہ لیں باقی تو آپ اتنے سمجھدار ہیں کیا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو میں کون ہوتا ہوں بتانے والا سو یہز گائز کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بات کو لے کر اور یہ فینڈم روبینا و ورسز ابھینا فینڈمز کے بیچ میں کیا آپ پڑھیں گے یا نہیں یہ ساری چیزیں مجھے ضرور بتائیں چلتا ہوں میں اپنا خیال رکھیں